موسیقی سرشادی شدہ مردوں کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بیوی ہم بستری کے لیے ہمیشہ سے تیار ہوتی ہے لیکن یہ غلط ہے اور اگر مرد ہم بستری کرتا ہے تو ایک دفعہ کر کے بیوی منع کر دیتی ہے تو دوستو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک بیوی اپنے خامد کو ہم بستری کرنے سے بہت خوش ہوتی ہے لیکن بعض عورتیں اپنے خامد کو منع کر دیتی ہیں کہ آج میرا مو نہیں اور ترہ ترہ کے بہانے بنانے لگ جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر مرد بیوی کو گرم کرنے سے پہلے ہی ڈنڈا بیوی کی شرم کامیں ڈال دیتا ہے جس سے عورت کو بے حد تکلیف ہوتی ہے عورت کو موزے کی وجہ درد ہوتا ہے اور اس کی چیزیں نگل جاتی ہیں مرد کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا لیکن کئی دفعہ اسی وجہ سے عورت انکار کر دیتی ہے اگر کوئی مرد عورت کی جنسی خواہش کا شرم نہیں رکھے گا تو پھر وہ دونوں مل کر ایک ساتھ زندگی کیسے گزر سکتے ہیں کیونکہ اس سے عورت مرد کے اس حرکت سے خوش نہیں ہوتی جس سے دونوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر مرد عورت کی جنسی عمل کا شرم نہیں رکھے گا تو پھر وہ کچھ حال زندگی نہیں گزر سکے گا بات میں یہ نوبت طلاق تک پہنچاتی ہے عورت سے ہم بستری کرنے سے پہلے یہ لازم ہے کہ عورت کو گرم کیا جائے تاکہ عورت کی شرمگاہ گیلی ہو جائے اور دخول بہ آسانی ہو جائے تکلیف کی بجائے مزہ آئے اس مقصد کے لیے آپ کو عورت کی رانوں پر ہاتھ پھرنے چاہیے نازک جگہیں جیسے کہ سینہ اور ہونٹ ہیں ان کو چوننا چاہیے ان جگہوں سے چوننے سے عورت میں جوش پیدا ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہاتھ کو عورت کی شرمدات تک بھی لے جائیں اور پھر عورت جلدی سے گرم ہو کر گیلی ہو جاتی ہے اور یہی سب سے اچھا وقت ہوتا ہے اپنے نفس اندر ڈالنے کا آپ اندر ڈالیں اور زور سے جھٹکیں ماریں اگر آپ فارق ہونے کے قریب آئیں تو جلد سے نفس باہر نکالیں اور ایک منٹ تک اندر نہ ڈالیں ایسا کرنے سے آپ کا نفس نرم ہو جاتا ہے اور آپ کا ٹائم بڑھ جاتا ہے ایسے روز کرنے سے آپ کے نفس کی وردش ہوتی ہے اور قدرتی طور پر آپ کی ٹائم بڑھ جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ